بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بیغم صاحبہ ہے تو ان کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ انٹر ٹرانسپلانٹ ان کا لازمی ہے تو جب ہم ٹرانسپلانٹ کے ماشاء اللہ ان کے درس پہ دام کر آکے گئے اللہ کا شکر ہے یہ موجودہ یہ ہوا ڈاکٹر نے یہ کہا کہ ان کو کوئی بماری نہیں ہے جا کے بلکل بے فکر ہو جو کوئی ضرورت نہیں ٹرانسپلانٹ کرانے کی اور نہ اس کو میڈیسن سوڑی میڈیسن دے دیں ماشاء ٹھیک ہو جائیں گے اللہ کا شکر ہے پروردگار کا یہ کرامت یہ موجودہ ان کی بدولت اللہ تعالیٰ نے میں سمجھتا ہوں پاکستان میں سب سے بڑی جو شخصیت میں سمجھتا ہوں میرا کام بھی یہ ہی ہے لیکن میں دل سے یہ مانتا ہوں کہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے ولی کامل جو ہونا چاہیے ہمارے پاس موجود ہے بغیر کسی شک و شبہ کے اللہ کی حکم سے یقین کے ساتھ میں لاہور سے تین مرتبہ یہاں پر آیا ہوں یقین مانے اس نے خوشی سے آیا ہوں کہ آپ کی سوچ ہوگی کہ اللہ نے ان کو شفا دی بتیجی تھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کینسر جیسی مذر سے شفا دی اس سے بڑی کوئی موجودہ کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اسی طرح سے پورے دنیا میں اللہ کے حکم سے یہ شفا پانٹے پھریں یہ اتنی سی ہلکی عمر میں اتنی کارامات ہونا اس طرح موجودہ ہونا میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں اللہ بہت بڑی ہمارے پاس یہ نمیت ہے اللہ پاک ان کو سلامت رکھے یہ میرے پاس آج سے تین چار ہفتے پہلے آئے اور یہ کہنے لگے کہ ہماری جو والدہ ہے اس کا جگر ختم ہو چکا ہے اور ہم جگر کے ٹرانسپلان کے لئے ایڈیا جا رہے ہیں کاش ایڈیا جا رہے ہیں وہاں جانے والوں لوگ جب نام لیتے ہیں رام کے پجاری علاج کرتے ہیں مندر کے چھانے والے مسلمانوں کا خون کرنے والوں کہ جا کر اپنے پیسے دے سکتے ہو لیکن اللہ والوں کے پاس آؤ تو تمہیں تکلیف ہو جاتی ہے نہ جانے کہاں شرک اور بدد کی باتیں کرتے ہیں اگر ایڈیا جانے میں وہاں جا کر علاج کرانے میں بدد ختم ہو جاتی ہے تو جو اللہ کے ذکر سے علاج کرتے ہیں وہاں کیا بھی تو ترکیہ شرک ہو سکتی ہے صرف اتنی بات ہے اتنی سی بات ہے کہ انسان کی جب نیت خراب ہو جاتی ہے تو وہ اجالے کو بھی اندھیرہ کہتا ہے اللہ کریم ہماری نیتوں کو ٹھیک کرے ہمارے ارادوں کو ٹھیک کرے لیکن ہمارا ایک ہی پیغام ہے کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لہو کلم تیرے ہیں موسیقی